اپی ٹی وی سکرین پر گروگرام سے اس وقت ایک بہت مہتو پون جانکاری سامنے آ رہی ہے تو پڑی خبر شراب کے ٹھیکے میں بھیشن آگ لگی ہے اور فیلحال گراؤنڈ زیرو سے جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آگ لگنے کے بعد افرات افریقہ محول دیکھنے کو ملا ہے اور دمکل ویبھاگ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہے گولف کورس روڈ پر شراب کا یہ ٹھیکا ہے جہاں پر بھیشن آگ لگی ہے تو کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو بھی پالیا گیا ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے تو دمکل ویبھاگ کی کئی گاڑیاں موقع پر موجود تھی جیسے ہی آگ لگنے کی سوچنا ملی تورنت دمکل ویبھاگ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور بھیشن آگ کو بجھانے کا پریاست کئی گھنٹوں تک کیا گیا اور کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پالیا گیا ہے لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے تو گولف کورس روڈ پر شراب کا یہ ٹھیکا ہے اس میں آگ لگی تھی لیکن بڑا سوال یہ کہ شراب کے اس ٹھیکے پر آگ کس وجہ سے لگی تھی حالانکہ ابھی اس کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے تو گروگرام سے اس وقت ایک بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں شراب کے ٹھیکے میں بھیشن آگ لگی تھی جس کے بعد آس پاس کے شیطروں میں بھی افرات افریقہ محل دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اس آگ سے سممندھت سوچنا دمکلوی بھاگ کو دی گئی تھی اور ترنت دمکلوی بھاگ کی جو گاڑیاں ہیں موقع پر پہنچے تھی زیادہ جانکاری کے ساتھ گروگرام کے ہمارے بیورو چیف نیراج جڑ گئے ہیں نیراج فلحال اپڈیٹ کیا مل پا رہا ہے اس شراب کے ٹھیکے پر آگ کس وجہ سے لگی تھی کیا کھلاسہ ہو پایا ہے دیکھیں ساڑھے گارہ بھاگ کے ساتھ گاریوں کو سوچنا ملی تھی کہ سکتک سپن علاقے میں شراب پر کھیکے میں آگ لگ گئی ہے کافی پوش علاقے میں اور کافی بڑے طور کے اوپر یہ شراب پہنی کا یہاں پر بنایا گیا تھا اس کے اندر یہ آگ لگنے کے سوچنا ملی تھی جس تک سکتک سکتک آگ نے بیشن ڈروپ اتیار کر لیا تھا دو گھنٹے کے قریم شکت کے بعد اس آگ پر قابو ضرور پانیا جایا ہے لیکن لاکھوں کے نقصان کا اندیشہ اس آگ کے ساتھے لگایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نیرج بہت بہت شکریہ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے گولف گورس روڈ پر یہ شراب کا ٹھیکہ تھا اس میں آگ لگ گئی تھی اور جب تک دمکل ویبھاک کی گاڑیاں موقع پر پہنچتی تب تک آگ نے بیشن ڈروپ اتیار کر لیا تھا شراب کے ٹھیکے میں بھیشن یا آگ لگی تھی